اسلام ایک بنا عزین سینے ریکر پرسن حمد میر کے اولانا کے نکشاف جنرل فیض امید کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تاکہ وعدہ ماخواہ بنایا جائے فیض امید کے بعد سابق چیف جیسے سابق نصار کو بھی بہت جلد گرفتار کیا جائے گا اصل گیم کیا ہے حمد میر نے آج بڑا ثبوت سامنے رکھ دیا آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دوزار سترہ میں ان کی انکوائری کس نے کی وہ تو خود ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے بہت پاورفل آفسر تھے آئی ایس آئی نے تو ان کی انکوائری نہیں کی تھی اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے میجر جنرل آسیم منیر صاحب آسیم منیر صاحب نے ان کی انکوائری کی تھی اور یہ جو صاحب تھے ٹاپ سٹی والے مویز صاحب ان کا تعلق ایم کی ایم کے ساتھ تھا تو جب میڈیا میں کوئی بندہ ان کا مسئلہ اٹھاتا تھا یار اس بندے کو اغواہ کر لیا ہے بڑا ٹورچر کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ ایم کوئیم لندن کے فرنٹ مین ہیں یہ التاہ حسین کا پیسہ ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں لیکن جب آسیم منیر صاحب نے اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ اس بندے کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اور اس میں تو انوالمنٹ ہے ڈی جی سی صاحب کی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں خود بھی فائدہ اٹھائیں اس میں ان کا ایک بھائی تھا اس کا بھی نام آ رہا تھا تو معاملہ جو ہے وہ جب جنرل باجوہ صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے دبا دیا اب دوزار سترہ میں باجوہ صاحب کو ہر چیز کا پتہ لگ گیا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ خموش رہے انہوں نے پھر اسی جنرل فیض کو پی جی آئی ایس آئی بنایا پھر وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ آرمی چیف بن جائے یا میں بن جاؤں یا یہ بن جائے تو سوال یہ ہے کہ جنرل فیض تو مسئلہ ہی نہیں ہے فیض تو یہ سسٹم ہے جس سسٹم میں فیض جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ٹراب سے یعنی کہ اگر دوزار سترہ میں جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف پتہ لگیا تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ گڑ بڑ کر رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا ان کا اس وقت کورٹ مارشل کرتے اس وقت نہیں کیا پرموشن دی پھر ایک کورٹ پرموشن دی اور اب دوزار چوبیس میں آکے تو ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے کیونکہ جو دوزار سترہ میں پہلی انکوائری تھی وہ مجودہ آرمی چیف حاصل منیر نے کی تھی ٹھیک ہے جی تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اس میں اگر جنرل فیض کو اگر سزا ہوتی ہے تو اس میں کسی انڈویجول کے یا کسی پارٹی کے مضبوط یا کمزور ہونے کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ یہ سارے کام کس وجہ سے کر رہا تھا اس وجہ سے کر رہا تھا انیک صاحب کہ اس کو سیاست میں مداخلت کی کھلی چھٹی تھی جنرل فیض جیسے کردار جو ہے وہ پاکستان میں پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے جنرل زہیر الاسلام جیسا کردار بھی ہے اس سے پہلے جنرل احمد شجا پاشا جیسا کردار بھی ہے اس سے پہلے بھی بہت سے کردار ہیں تو یہ سارے کردار پیدا ہوتے ہیں سیاست میں مداخلت کی کھل ہم کھلا اجازت ان کو ملتی ہے ان کے لنکس بنتے ہیں یہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوتی ان کی کرپشن کو پروٹیک کیا جاتا ہے تو کردار بن جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جنرل فیض احمید تو اب جنرل فیض احمید کو اگر سزا ہو جائے گی اور سیاست میں مداخلت پھر بھی جاری رہے گی پھر ایک اور فیض احمید پیدا ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور فیض احمید پیدا ہو جائے گا تو اس میں پاکستان کی جیت صرف اسی صورت میں ہے پاکستان کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہے آپ کا اور میرا فائدہ صرف اسی صورت میں ہے کہ وہ راستہ بند کیا جائے جس راستے سے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو نیشنل انٹرسٹ کے نام پر سیاست میں مداخلت کی اجازت دی جاتی ہے جب تک وہ راستہ پاندھ نہیں ہوگا تو جنرل فیض کا کورٹ مارشل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو کرائیسیس پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کرائیسیس کے موجد جو ہیں وہ جنرل کمر جبیت باجوا صاحب ہیں جنرل کمر جبیت باجوا کو آرمی چیف کس نے بنایا تھا نواز شریف نے بلکل ٹھیک اور نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف کیسے بنایا تھا جو بلکل اب جو گواہیاں سامنے آگئی ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد نہیں صرف خواجہ آصف صاحب نے نہیں بتایا جی مجھے خود بھی پتا ہے آپ بھی روشنیں ڈال دیجئے کہ جب جنرل کمر جبیت باجوا صاحب کور کمانڈر راول پلی تھے اور اس وقت یہ جنرل زہیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور یہ سادش کر رہے تھے عمران خان کی پارٹی کے ذریعے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نومبر دوزار تیرہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں گیارہ سال پرانی بات کر رہا ہوں میں نے نومبر دوزار تیرہ میں اپنے ٹاک شو میں کیپٹل ٹاک میں ایک بات کہی میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی اب نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک لانگ مارچ ہونے والا ہے ایک تحریک چلنے والی ہے مقصد اس کا یہ ہوگا کہ جی الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور جی چار ہلکے کھول دیے جائیں اور دوبارہ الیکشن پروایج ہے لیکن اصل مقصد اس کا ہے جنرل پرویز مشرف کو اکاؤنٹی بلیٹی سے بچایا جائے اس کے خلاف جو کیس چل گیا اس کو روکنا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے دواز شریف صاحب کی حکومت کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا کہ یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب انہوں نے ابھی پولٹکس بھی شروع نہیں کی تھی اور جب وہ پارٹی بنا رہے تھے انیس سو پچانوے چھانوے میں تو دو تین جو ان کی میٹنگز تھیں اس میں میں بھی شامل تھا اور میں نے ان کو مشہورہ یہاں پارٹی نہ بناو کیونکہ آپ پاکستانی قوم کے میں نے کہا ان کے جو اردگرد لوگ ہیں نا وہ ان کے ساتھ میرے پرانے تعلقات ہیں مجھے ان سے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کام پہ لگا دیا گیا ہے اور ان کو ہم نہیں پتا ہے عمران خان صاحب کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے لیکن اصل مسئلہ پرویز مشرف کو بچانا ہے تو اب اس کے بعد ایک دوزار چودہ میں آپ کو پتا ہے پھر پھر میرے پہ اٹیک ہو گیا پھر اس کے بعد عمران خان کا دھرنا شروع ہو گیا یہ جو سارا معاملہ تھا اس وقت جنرل باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اپنے سسر اجاز امجد کے ذریعے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کیے اور ان کو یہ تاثر دیا کہ میں بہت جمہوریت پسند جنرل ہوں اور میں جو ہے یہ جو پالیسی چل رہی ہے رحیل شریف کی میں اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہوں اور یہ جو آپ کے سلاف آئیے سے ساتھیں کر رہی ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں تو انہوں نے ایک گوڈویل بنائی اپنی نواز شریف صاحب کی نظروں میں اور پھر انہوں نے اس دوران میں کچھ میڈیا کے لوگوں سے بھی ان کے رابطے تھے ان کے ساتھ بھی دوستیاں تھیں باجوا صاحب کی اور کرتے 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 پھر رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن ہاں چاہتے تھے تو اس زمانے میں دوبارہ ہمارے کچھ تو دوست ہیں جو بعد میں جنرل فیض کے بہت قریب ہو گئے تھے وہ اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن دلوائی جائے میں نے بڑی اس کی کھل کے مخالفت کی کالموں میں بھی ٹاک شو میں بھی ہر جگہ میں تو آج بھی کہتا ہوں ایکسٹینشن ملنی نہیں چاہیے کسی کو نہیں ملنی چاہیے خواہ وہ آرمی چیف ہو خواہ وہ چیف جسٹس ہو ایکسٹینشن سے ہمیشہ پاکستان میں پرابلم پیدا ہوتی ہے میرا پرانم موقف ہے اور نواز شریف صاحب کا یہی موقف تھا ایکسٹینشن کی مخالفت کر رہا تھا تو میرے ساتھ بھی کوئی باجوا صاحب نے رابطہ کیا آج کل ہمارے دوست ہیں وہ ایک ٹاک شو کو بوسٹ کرتے ہیں تو ان کی بھی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں باجوا صاحب سے آج کل وہ باجوا صاحب کی بڑی مخالفت کرتے ہیں میں نے ان کو اس وقت سمجھایا میں نے کہا یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ان کو ٹرسٹ نہ کرو جو بندہ یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بڑا جمہوریت پسند ہوں وہ ہے وہ کور کمانڈر تو اس کی بات ہے کہ آپ کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے بہرحال باجوا صاحب کو ان کے سسر نے سب سسٹم کو بائی پاس کر کے آرمی چیف بنوا دیا اور جو اب آپ کو میں سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جب اجازم جوت کو بتا دیا ناظرین آپ سینیرہ کرپرسن حمد میر کی گفتگو سن چکے ہیں جس میں انہوں نے آرمی چیف سید آسمونیر کے حوالے سے بھی بات کی جس طرح اس ملک میں سیاسی لیڈران کو سیاسی مخالفت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سمیہ کہ سینیر صافی اپنا ترزیہ بیان کر کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح طاقت وارک کسی کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس طرح عمران خان کو پچھلے ایک سال سے زائد جیل میں قید رکھا ہوا ہے لیکن یہ محبے وطن لیڈر جھکنے کا نام نہیں لے رہا لیکن مخالفین کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے تاکہ سے توڑا جائے اس لیے فیض امید جیسے کارنام عمر میں لائے جا رہے ہیں لہذا آپ ناظرین حمد میر کی گفتگو کے حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے کیونس ایکشن اپی رائے کا عزار ضرور کریں